مصیح میں میرے پیارے بہن بھائیوں اور تمام گروپ کے ممبرز ذرات بیٹے اور بیٹیاں بھائی اور بہنے اور بزرگ اور تمام سننے والے کو ادنا خادمے ایک بار پھر سے سلام کرتا ہوں اور ارز گزران ہوں کہ کرسمنس کا سیزن چل رہا ہے اور اس سیزن پر بہت سی باتیں زیرے بحث بھی ہیں اور زیرے کمیونکیشن بھی ہیں جن پر سب لوگ باتیں کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے questions ایک دوسرے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور سب لوگ ان پر اپنا اپنا بیان کر رہے ہیں اور سب نے کیا بھی ہے مگر ایک بات جس پر یہ کہا گیا کہ ہم کرسمنس کیوں مناتے ہیں اور کیسے مناتے ہیں اس پر بہت سے لوگوں نے باتیں کی ہیں بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا بیان کیا ہے جس جس طرح بھی ان کی سمجھ بھی آیا اور جس طرح خدا نے ان کو سکھایا اور سمجھایا انہوں نے خدا کی تعریف میں سب کچھ بیان کیا دل سے خدا کا شکر گزار ہوں جس نے ان سب کو یہ توفیق بخشی کہ وہ اس کے نام کی تعریف کو بیان کر سکے میں اپنا خادم جو کافی دنوں سے خموش ہوں کچھ بھی بیان نہیں کیا آج خدا مند کے نام سے اور اس کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اور اسی سے یہ قوت اور طاقت مانگ کر کچھ بیان کرنے کو ہوں میں کسی پر اس کا کوئی تھنٹک روب نہیں ڈالوں گا کہ کوئی میری باتوں کو پورے طور پر مان لے کیونکہ خدا نے انسان کو ازاد مرضی دی ہے اور خدا نے انسان کو کسی بندش میں نہیں رکھا لیکن ہر بات اس نے بتائی اور انسان کو اس کی مرضی پر چھوڑا کے اگر تو یہ کرے گا تو تو تیرے لیے بہتر ہوگا اور اگر تو یہ نہیں کرے گا تو تیرے لیے یہ نقصان دے ہوگا سو میں بھی ایسا ہی ہوں کہ میں کسی پر کوئی چیز تھونپتا نہیں سب نے سنایا میں نے بھی سنا سو اگاز کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے کرسمس ٹری کو بیان کیا اور اس کے مختلف طریقہ کار لوگوں نے بتائے کہ کس طرح کرسمس ٹری جو ہے وہ اس نے ایک سیو پکڑی اور اس کا ایک ڈیمو تیار کیا گیا اور وہ ڈیمو کیوں تیار کیا گیا کس لیے تیار کیا گیا سب نے بیان کیا اور پھر اس بات کو بھی بیان کیا کہ کیا یہ حکم ہے یا ہم بیسی مناتے ہیں اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے اور یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کرسمس پر بھی اور اسٹر پر بھی اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں تو سب لوگ اسی طرح بیان کرتے ہیں اس کے بعد پورے سال کے لئے بھول جاتے ہیں جب یہ دن پر سے قریب آتے ہیں تو پھر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور پھر اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں میں یہ کسی کو تانے کے طور پر نہیں کہہ رہا نہ کسی کو میں نومینیٹ کر رہا ہوں تو تمام لوگوں کی بات ہے ایسا ہی ہے سو سب سے پہلے تو میں اس پر بات کروں گا کہ ہم کرسمس مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں کیا حکم ہے تو بہت سے لوگ اس پر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کا کہیں لکھا نہیں ہے بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ عیدیں جو خدا نے شریعت میں مقرر کی وہ بنانی چاہیے ہیں کیونکہ وہ خدا نے مقرر کی ہوئی ہیں لیکن خدا نے یہ کرسمس اور ہی اس پر مقرر نہیں کی تو پھر انگیس انہیں کیوں مناتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن میں ایک ادنہ خادم یہ بات سمجھتا ہوں خدا کا سارا کلام جو ہے وہ حکم ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اس کلام کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ جو خدا نے تبدیلیاں کی ان چیزوں کو جو ہم بیان کرتے ہیں تو میں پھر سے یہ ہی کہوں گا کہ سب نے اپنے اپنے شامج کے مطابق بیان کیا کیونکہ کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں جو پورے طور پر پدہ اس سے لے کر مکاشفہ تک کسی مفصل طریقے سے یا ایک مضمون بنا کر خدا کے کلام کو پیش کر سکے سو کلام مقدس بھی بتاتا ہے کہ خدا نے زمانے کے شروع سے لے کر ترہ بہ ترہ اور حصہ بہ حصہ اپنے آپ کو پیش کیا اور لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا مگر آخر میں آ کر اس نے اپنے بیٹے کو پیچا سب بیٹا کون ہے کیا ہے تو اکارڈنگ تو بائیول کلام کی روح سے جب ہم بیٹے کو دیکھتے ہیں تو بیٹا ہی خدا ہے اور ہم سب مانتے ہیں کہ وہ بیٹا جو ہے وہ خدا ہے وہ خدا خود سے ہے اور کچھ لوگ اس کو ایک نبی کے طور پر مانتے ہیں کچھ اس کو مسیح یسو کے نام سے بیٹے کے نام سے مانتے ہیں مختلف لوگوں کی خیالات ہیں خیالات اور سوچیں ہیں لیکن ہم انہی باتوں میں آ کر جب مختلف طریقوں سے لوگ بیان کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں تو بہت سے مجھ جیسے نا سمجھ جو ہیں وہ ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں فلان یہ بیان کر رہا ہے فلان وہ بیان کر رہا ہے فلان یہ کر رہا ہے کس کی بات مانے کس کو تھنٹک مانے وہی کسی کی باتوں کو تھنٹک نہ مانے کلام مقدس کو تھنٹک مانے کلام ہمیں کیسے سکھاتا ہے ہم اس کو کس طرح جان سکتے ہیں ہم خدا کو کس طرح جان سکتے ہیں تو یہ جاننے کے لئے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور ایمان جب ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے اس لئے خدا اندیسنسی نے یہ فرمایا لوگ کرسول کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا گیارہ باب اس پر اس تائیس اور اٹھائیس آیت میں اس نے بیان کیا کہ سب سے مبارک لوگ وہ ہیں جو بیرے باپ کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ خرمد یہ سنسی کے موکے الفاظ ہے ہم جب اس کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں عمل کرنے کے لئے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور جب ایمان ہے تو پھر عمل بھی ساتھ میں آتا ہے عمل پیچھے نہیں رہتا تو اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر ایمان بھی نہیں ہے پہلی بات تو ہم یہ سیکھتے ہیں اب آگے چلتے ہیں وقت بہت تھوڑا ہے اور رات کا سمیہ ہے تو سب لوگ سو رہے ہیں اور میں جاگ رہا ہوں لیکن میرے بولنے کی وجہ سے میرے گھر کے لوگ بھی سوئے ہوئے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو بھی مجھے یہ کام کرنا ضروری ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں مسیح یسو کے اس کرسماس کے سیلیبریشن کو مسیح یسو کا پیغام جو پیشنگوئیوں کے ذریعے ہمیں ملتا ہے پدہش سے لے کر مکاشوہ تک ہر جگہ ملتا ہے جس کو خوشکبری کہا گیا ہے خوشکبری کا میننگ جو بتائے جاتے ہیں کہ انجیل انجیل کیا ہے خوشکبری ہے انجیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انجیل کا آغاز ہمیں پدہشی سے مل جاتا ہے تیسرے باپ سے کہاں خدا نے جب آدم اور ہوا کو باغیدن سے نکال دیا اور ان کے لئے سزائیں مقرر کی اور وہیں پر ہی جس نے خدا کی بنائی اس دنیا کو برباد کیا آدم اور ہوا کو برباد کیا اور سب سے پہلے تو اس نے ہوا کو برباد کیا اور ہوا کی وسیلے آدم بھی بچرا پھس گیا اور وہ برابر کا شریک گنا گیا اس گناہ میں تو جس نے یہ غلط کام کروایا اس کو اس نے اسی وقت کہا کہ جس عورت کو تُو نے ورگلایا ہے اب میں اسی میں سے ایک برپا کروں گا جو تیرے سر کو کچلے گا مگر تُو اس کے مقابلے میں اس کی ایڑی کو کٹنے کی کوشش کرے گا اور کرے گا تو یہ خوش خبری ہے یہ انجیل ہے جس کا مجھے اور آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ خدا ہمارے لئے اب یہ کرے گا ہم جو اس کی وجہ سے برباد ہو گئے خدا ہمیں پھر سے عباد کرنے کے لئے بحال کرنے کے لئے ایک ہستی پیدا کرے گا پدائش سے اس کا آغاز ہوتا ہے پھر آگے جب ہم آگے آگے چلتے آتے تو بہت سی جگہوں پر ایسے ہی خدا نے کلام کیا ہے اور جس کو ہم لوگ اتنا آج تک سمجھ نہیں پائے اس کی معرفت کو نہیں سمجھ پائے تو بھی ہم چیزا چیزا باتوں پر گوھر کریں گے ان پیشنگوئیوں پر جو مسیح یسوی کے بارے ہوتی رہی ہیں جس کو سب سے زیادہ نمائیہ جو ہے وہ عیسیٰ نبی کو کیا گیا ہے کہ اس نے ساڑھے سات سو پہلے ساڑھے سات سو سال پہلے پیشنگوئی کی تھی کہ ایک کمواری حاملہ ہوگی کسی جگہ پر دیکھیں تو اس سے بھی پہلے اس نے کسی اور روپ میں اسی بات کو بیان کیا ہے سہرہ میں کلیاں نکلیں گی سہرہ میں پھول کھل جائیں گے کچھ اس طرح کی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں لیکن وہاں سے جب ایک پروپر آغاز ہوتا ہے تو پھر ہوتے 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 وہ آگے یہاں تک آ جاتا ہے کہ کلام مقدس میں خطوں میں بھی بیان کیا گیا کہ پھر وقت پھورا ہونے پر اس نے اس حسنی کو پیدا کیا اور عورت سے پیدا کیا ہے اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے یہ بھی کہا گیا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تُو بیٹا جنے گی اور وہ بزرگ ہوگا اور اپنی قوم کی گلبانی کرے گا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ یہ ایک واضح اعلان تھا پہلے سے کہ خدا ہمارے ساتھ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں تھا خدا شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہے جب سے اس نے ادن سے آدم اور ہوا کو نکالا تھا تب سے ہی خدا ساتھ ہی ہے خدا نے چھوڑا نہیں ہے فقط کیا تھا کہ جس طرح خدا آدم اور ہوا کے ساتھ پہلے آمنے سامنے تھا اس طرح وہ آمنے سامنے نہیں تھا جس طرح وہ پہلے ان کے اندر بولتا تھا اب وہ ان کے اندر نہیں تھا اب ان کے اندر کیا تھا اب ان کے اندر تھا جھوٹ وہ جھوٹ کا کلام جس سے دنیا بگڑی وہ ہی رہ گیا تھا خدا جو سچائی ہے وہ ان سے الاغ ہو گیا تھا لیکن راہ ان کے ساتھ ساتھ ہی مگر سامنے نہیں تھا اس کی مجودگی کی جنبش ان میں نہیں رہی تھی وہ اس کو محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یہاں پر آ کر تو اس نے وہ اپنا آپ ظاہر کیا اس نے وہ جنبش اب واضح طور پر دکھانی کا پروگرام کیا تو اس کے بارے میں میں اور زیادہ کتنا تفصیل سے بیان کروں کوئی بھی zero انسان ایسا نہیں کر سکتا اس کے لئے بڑا مشکل ہے ٹوٹلی طور پر ایک ایک چیز کو بیان کرنا ایک اکیلے آدمی کے باس کا کام نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب وہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے پیدا ہونے کی بعد کیا ہوا اور پہلے پیشنگوئیاں کیسی تھی اور اس کی خوشی کیسی تھی اور اگر اس کی خوشی کبھی دیکھیں تو اس سے بڑا خوشی کا اور اظہار کیا تھا کہ ہنوک نبی نے اگر اس کو پہلے سے دیکھ لیا تھا روح میں تو ہی اس نے یہ بیان کیا تھا کہ خداوند اپنے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آیا کیونکہ اس نے روح کے وسیلہ سے دیکھ لیا تھا کہ وہ آئے گا اور اسی میں اس کی پہلی آمد بھی تھی اور اسی بات میں اس کی دوسری آمد بھی تھی کیونکہ جب خداوند یہ سمسی پیدا ہوئے ہیں تو ان فرشتوں کی کوئی گنتی وہاں نہیں بتائی گئی کہ کتنے فرشتے تھے ایک بڑی گروہ بتائی گئی ہے اور اب بھی جب وہ اس کی دوبارہ آمد کا جس کا انتظار ہے ہم کو اس کے لیے بھی لاکھوں فرشتے لکھے گئے ہیں لیکن یہ تو نہیں لکھا گئے کہ کتنے لاکھ ہوں گے مگر وہ آئے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ ان دونوں باتوں کی خوشکبری مقدس ہنوک نے ہی دیکھا یہیں سے ہم دیکھنے کے ایک خوشی کا اظہار ایک خوشی کی نوید اس کے پہلے آنے کی اور اس کے بعد میں آنے کی بھی وہیں سے مل جاتی ہے تو آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام نبی کسی نہ کسی طرح سے بھی اس کی گواہی دیتے آئے ہیں اگر ہم ابراہم بات کرتے ہیں تو ابراہم نے بھی اس کو روح میں دیکھ لیا تھا اور اس کا منتظر تھا کلام بیان کرتا ہے خوشی اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں اور ابراہم میرا دن دیکھنے کا بڑا مشتاک تھا مگر نہ دیکھ سکا یعنی روح میں تو اس دیکھ چکا تھا مگر ظاہر میں نہ دیکھ سکا تو اسی طرح سب نبیوں کو بھی خدا نے بتایا اور دکھایا اور جن میں سب سے آگے مقدس موسیٰ ہے جس نے اس کو دیکھنا چاہا تو وہ بھی نہ دیکھ سکا اس سے پہلے پھر اس کی دوسری پیشنگوئی جو ملتی ہے بیعبان میں پکارنے والے کی آواز خداوند کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بر دی جائے اور ہر ایک انچا جا ہے وہ نیچا کیا جائے اور جو نیچا ہے وہ اس کو اوپر کیا جائے اور ہموار راستہ تیار کیا جائے وہ یوہنہ تھا اور یوہنہ کی خوشکبری یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب یوہنہ کی گواہی ملتی ہے مقدسہ مجھے ان کو جب بھی بتایا گیا مقدس یوہنہ کی ماں کے بارے میں کہ وہ بھی پیر سے ہے تو وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے گئی تو اس نے اب اس کو سلام کیا تو یوہنہ اس کے پیٹ میں اچلا اور اس نے اسے کہا کہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پڑی بچہ مارے خوشی میرے پیٹ میں اچھل پڑا یہ بہت بڑی خوشکبری تھی لیکن اسی خوشکبری کے ساتھ حقیقت میں اگر دیکھے تو یوہنہ کا ببتسمہ تھا رول قدس کا ببتسمہ تھا جو اس کو ماں کے پیٹ میں مل گیا یہ ساری چیزیں خوشکبری ہیں کس کس جگہ اس کی خوشکبری کو بیان کریں پورا کلام بڑا پڑا ہے اور کلام اتنا وسیع ہیں اور اتنا لا محدود ہے کہ مجھ جیسے ادنا اور ایک خاکی انسان اور فانی انسان ناکس الاکل ناکس العلم بیان کرنے سے کاثر ہے نہیں بیان کیا جا سکتا تو بھی یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہم میں اتنا شعور اتنی سمجھے دی کہ جس کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی پر پورے طور پر عمل پیرا ہو جائے تو آگے بڑھانے میں بھی وہ دیر نہیں کرتا پھر وہ سٹیپ بیسٹٹ ہمیں آگے بڑھاتا جاتا ہے مگر دیکھنے میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے طور پر عمل بھی نہیں پورے کر سکتے اس لیے کہ ہمارا وہ طرح کا ایمان نہیں ہے ایمان ہوگا تو عمل ہوگا اب اس میں کتنی چیزیں میں بتاؤں جن کی کمیاں ہیں ہم میں میں جو بیان کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل مکمل ہوں میں شاید سب سے زیادہ نامکمل ہوں کمیاں ہیں انسان ہیں ہم فانی ہیں لیکن خدا کا فضل یہی ہے کہ جب ہم اس کی یاد میں ہیں تو ہم نے ایک رشتہ اس کے ساتھ منسلک کرنے کا عہد کر لیا ہے تو جون جون ہم اس رشتے میں گہرے ہوتے جائیں گے وہ ہماری مدد کرتا جائے گا اور ہم آگے آگے بڑھتے جائیں گے مگر ایک دم میں یا ایک رات میں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس لئے میرے عزیزو ہم خوشی بناتے ہیں کیونکہ جب خودی خورا مندیت سنسی پیدا ہوئے جب کلمہ مجسم ہوا اس نے تجسم جسم لیا اور وہ ظاہر ہوا تو اس میں پہلے نمبر پر کسی انسان کا آدمی کا عمل دخل نہیں ہے وہ خدا کے کلام ہے کلمہ کلمہ نے صورت دھاری ہے اور وہ ہمارے درمیان آیا کیوں کیونکہ جس طرح مقدس موسیٰ نے اس کو دیکھنا چاہا تو نہ دیکھ سکا کوہ سینہ پر بنی اسرائیل اس کو نہ دیکھ سکے اس کی جب وہاں تجلی ہوئی کوہ سینہ کے پہاڑ پر تو اتنی کرجیں تھیں اور بجلیاں تھیں اور تھوہا تھا اور زمین تھر تھرہ رہی تھی تو وہ ڈر گئے نہ دیکھ سکے مگر اب جب وہ کلمہ کی صورت میں کلمہ تجسم لے کر جسم لے کر میرے اور آپ کی روپ میں آیا ہے جسم لیا ہے اس نے مجسم ہوا ہے تو تو اب میں اور آپ اس کو دیکھ سکتے تھے خدا جو لا محدود ہے اس نے ایک ادنا سے انسان کے دل میں اپنے آپ کو اس نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے ہمارے درمیان بھیج دیا یعنی اپنے آپ کو اس نے انسان کے روپ میں لا کر تو مجھے اور آپ کو دکھا لیے کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ جو اس نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبی پر بنائیں تو جیسا اس نے کہا ویسا ہی اس نے مجھے بنایا مگر اس نے مجھے بنایا مگر میں وہ نہ رہا ایسا کبھی نہیں سوچا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم وہ نہیں رہے میں سوچوں کہ میں وہ نہیں رہا جب میں جو نہیں رہا تھا اس کو پھر سے وہی بنانے کے لیے اس کو دوبارہ جسم دینا پڑا اور جسم کی صورت میں آیا اور جب وہ آتے ہے تو خوش خبری جو چرواہوں کو دی گئی جو رات کے مسئلے میں سردی کی رات تھی اور آگ تاپ رہے تھے اور اپنے گلہ کی نگبانی کر رہے تھے تو اسمان سے ایک فرشتہ ان کے پاس اترا MATT اور اس فرشتے کے ساتھ ایک روشنی اتری اور اس روشنی کو جب انہوں نے دیکھا تو اڈر گئے تو اس نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ڈرو مت میں تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر لیا ہوں جو ساری امت کے واسطے یعنی پوری دنیا کے لیے ہے کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خدا و نجات دہندہ جو آپ کو اور پوری دنیا کے کناہوں سے نجات دینے کے لیے وہ ظاہر ہوا ہے تو لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی گروہ آسمان سے فرشتوں کی یہ گاتی ہوئی نمودار ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے تمجید ہو جن سے وہ راضی ہے صلاح اب اس بات کو ہم سمجھے کہ جن سے وہ راضی ہے یعنی جن کو دنیا میں سے اس نے اپنے آنے سے پہلے چن لیا ہے کہ میں نے کن کن کو لے لینا ہے ان کے ساتھ وہ صلاح کرنے کے لیے آ گیا اس کی تمجید آسمان پر بھی ہو رہی ہے اور زمین پر بھی وہ تمجید اور اس کی حمد کرتے اس کی استعائش کرتے اس کی تعریف کرتے ہوئے اترے تاکہ ہمیں بھی اس کی تمجید اور تعریف کرنا اور اس کی عزت اور تعظیم کرنا آ جائیں تاکہ ہمارے ساتھ اس کی صلاح ہو جائے اور ہم اسی خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کریں کہ واو اب ہم ویسے نہیں رہیں گے فیسے یہ خوشی کس نے کی پہلے مکندسہ مریم نے جب اس کو یہ خوش خبری ملی کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا تو یہ بات تو بڑی کڑوی تھی اور بڑے بڑے دانشوروں نے جو نام بھی بتایا ہے مریم کا اس نام کا مطلب بھی انہوں نے کڑواہٹی بتایا ہے تو یعنی وہ کڑواہٹی سی لیے ہے کہ اس نے اس کڑوے حکم کو برداشت کیا اس کلام کو سنا اور اس کو سن کر اس نے اپنے اندر برداشت کر لیا اور وہ اس بات سے نہ ڈری کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اس نے پھر لوگوں کو نہیں دیکھا اس نے خدا کے اس زندہ کلام کو دیکھا اور اس فرشتے کو دیکھا جو اس کے پاس آیا تھا اور جس کے ساتھ اس کی باتیں ہوئی تھیں اس نے اسے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں اب میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو جیسا تو کہتا ہے اب ویسا ہونا چاہیے میں یہ کڑواہٹ برداشت کر لوں گی میں دنیا کے تانے بھی سن لوں گی میں دنیا کی ذلت بھی برداشت کر لوں گی کیونکہ میری ذلت برداشت کرنے والا جو ہے اس کا تو نے پیغام دے دیا ہے مجھے تو اس لیے وہ پھر سے گیت گاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خداوند سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے دیکھ حب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کریں گے یہ گیت مقدسہ مریم نے گایا اس خوشی میں کہ میں جو اس لائک نہ رہی تھی میری جو کوئی ویلیو نہ رہی تھی اب میری ویلیو بنانے والا آ گیا کیونکہ اس کو ڈی گریٹ سمجھا جاتا تھا عورت کو ڈی گریٹ سمجھا جاتا تھا عدن سے لے کر اور بھی اس میں باتیں بہت سی ہیں اگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ شارٹ کر کے اس پیغام کو میں جلدی کلوز کروں زیادہ لمبہ ٹائم نہ گزرے تو وہ تمجید کر کے وہ اترے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا اب اس بات کو ہم سمجھے کہ جن سے وہ راضی ہے سلا سو مسیح خداون نے جو کام کیا ہے آ کر کے اس نے وہی کام کیا ہے اور اس کے بارے میں اس نے اپنے باپ سے بھی یہ کہا کہ جتنے تو نے مجھے دیئے وہ تیرے تھے اور تو نے مجھے دیئے اب میں نے اپنے آپ تجھے ان میں اتار دیا ہے میں نے ان میں تجھے اتار دیا ہے اب جس طرح میں اس دنیا کا نہیں میں تیرے ساتھ شروع سے جلال میں ہوں اب میں تیرے اس جلال میں آؤں گا ہی مگر میں تیری محنت کرتا ہوں کہ ان کے لئے بھی وہی جلال جو میرے لئے ہے کیونکہ اب جس طرح میں اس دنیا کا نہیں اب وہ بھی اس دنیا کے نہیں وہ تیرے ہو گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ اس بات کو سوچیں کہ کیا ہم اسی طرح اس کے پھر ہو گئے جس طرح وہ ہو گئے اس سے پہلے نبی ہمارے ہمارے دنیا کے ساتھ کلام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں کیا لوگوں نے اس نبیوں کے کلام کو لیا دل میں لیا اس کے بعد اس کے رسولوں نے بیان کیا کیا اسی طرح ہم نے لیا بے سکھ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس طرح تو آج تک پھر بھی ہم نے اس کی لائق اس کی تمجید اس کی حمد اس کی استائش آج تک نہیں کر پائے اور جنہوں نے کی ہے حقیقت میں وہ لوگ کامیاب ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت سے لوگ سب نے نہیں کی بڑے لوگ ہیں جو اس کے مطابق پورے بھی اترے ہیں اور ان کے لئے اس نے گلک سے دیجنیشن رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے ایک بڑی عالی زندگی ہے مگر میرے اور آپ کے لئے بھی آئی اب ہمیں یہ چیزیں سب کیا سکھاتی ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح جب اس پر ایمان رکھا ہے تو اس ایمان کو عمل کے ساتھ اس کے ذات پورا کرنا ہے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں دنیا کی سوچیں اور فکریں کرنے نہیں دیتی ہیں اب اس بات پر اتراز اٹھائی جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی کرسمنس نہیں ہے اچھے جو اتنے لمبے چوڑے خرچے کرنا اور کپڑے بنانے اور کھانے کھانے اور یہ کرنا اور وہ کرنا بہت سے لوگ ان باتیں کرتے ہیں لیکن میں بھی اس بات پر یہی کہوں گا کہ مسیح یسوک کے آمد کی خوشی منانا کپڑے نئے پہننے سے نہیں ہے اور اچھے تھے کھانے کھانے سے نہیں ہے بلکہ خوشی اس بات کی ہم کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ریلیس کیا سب سے پہلی تو یہ خوشی ہے اور دوسری خوشی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں معاف کیا ہے ہم اسی طرح معاف کرنا سیکھیں جس طرح اس نے محبت کی ہم دوسروں سے محبت کرنا سیکھیں جس طرح اس نے سب کی مدد کی ہم اس کی مدد اس طرح دوسروں کی کریں جتنی عزت اس نے مجھے اور آپ کو دی ہم اتنی عزت دوسرے لوگوں کو دیں جتنا رحم اس نے ہم پر کیا ہم بھی اپنے بھائیوں پر ویسا ہی رحم کرنا پسند کریں جو کہ کلام مقدس کہتا ہے کہ جو رحم کرے گا اس کا انصاف بھی رحم کے ساتھ کیا جائے گا تو کیا ہم میں رحم ہے اس بات ان باتوں کو سوچنے کی بات ہے اور بڑا دل سے سوچنے کی باتیں ہم کلام کو صرف خالی پڑھنے تک نہ رکھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی حد تک جائیں اور جتنی لوگ پڑے لکھے ہیں وہ پڑھتے ضرور ہیں مگر اتنا سمجھتے نہیں وہ صرف پڑھنا صرف فرض سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لیا ہم نے ٹھیک ہے نہ سمجھتے ہیں نہ اس کو سمجھاتے ہیں جب خود ہی نہیں سمجھے تو دوسروں کو کس طرح سمجھائیں گے لیکن اب میں پھرز بات پھرز بات کروں گا کہ اچھے کپڑے پہننا اور اچھے اچھے کھانے کھانا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کھانے تو روز ہم کھاتے ہیں اور کپڑے بھی پہنتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ہم ایسا سوچتے ہیں کہ جیسی اس نے ہم ایسا محبت کی ہے ہم ویسی محبت کریں ہم ویسی محبت نہیں کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے کچھ مانگے تو جو کچھ تجھ سے وہ مانگتا ہے تو اسے دے دے تو کیا دے دے گا جو وہ آپ سے مانگتا ہے اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مانگنے والا جو ہے میرے اور آپ سے مانگتا ہے اور ہمارے پاس دینے کی سکت بھی ہوتی ہے مگر ہم نہیں دیتے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کسی نے آ کر مجھے اور آپ سے یہ کہہ دیا مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دو تو میں نے بہت ساروں لوگوں کو دیکھا ہے جن کے موہ میں یہ جواب ہوتا ہے اس وقت تو بھائی ہم کھا چکے اور روٹی بچ ہی نہیں ہے کوئی ہوتی تو آپ کو جے دیتے ہیں جبکہ ہمارے گھر میں آٹا بھی ہے اور آٹا گندہ ہوا بھی پڑا ہوا ہے روٹی بھی پکی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آپ نے دپیر کے لیے رکھی ہوئی ہے اسے کیسے دے دیں اسے دے دیں کہ دپیر کو آپ کیا کھائیں گے ایک چھوٹی سی مسال ہے یہ اس لیے قرآن مقدس میں کسی جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہارا کوئی بھائی یا بہن بھوکا اور ننگا ہے تو آپ اسے یہ کہیں کہ جا خداون تجھے گرم رکھے اور سیر کرے تو جو کچھ اس کے تن کے لیے درکار ہے اور جو اس کے کھانے کے لیے درکار ہے اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو کیا اچھا کرتے ہو سوال کرتا ہے خدا آپ نے کلام میں کیا تم ایسا جو کرتے تو اچھا کرتے ہو ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں ہم بہت برا کر رہے ہیں ان سب چیزوں پر میرے زیو گور کریں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم ہر روز اس کی خوشی بنا رہے ہیں کیونکہ ان باتوں میں وہ خوش ہے اور جن میں وہ خوش ہے ان میں وہ باتیں کر کے ہم کو خوش ہونا ہے یہ سیلیبریشن ہے کرسمنس کی اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کپڑے پہن کر خوش ہوتے ہیں اور اچھے کھانے کھا کر خوش ہوتے ہیں اپنے برابر کے لوگوں کو بلا کر ان کی دعوتیں کر لیتے ہیں اپنے عزیزوں کو بلا کر ان کی دعوتیں کر لیتے ہیں تو ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہم یہ کچھ بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں اچھا یہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم خود سے کر رہے ہیں اپنے لئے کر رہے ہیں ویسا ہی ہم دوسروں کے لئے بھی کر رہے ہیں اور جو کام ہماری زندگی میں گناہ کے ہیں جن کی وجہ سے ہم گناہ علودہ ہوتے ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیں زناکاری، حرامکاری، لونڈے بازی، جھوٹ، فریب، حسد، غصہ، تفرقہ، کرود اپنے اندر میں صدور کر دیں تو پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو خدا پسند کرتا ہے اور بھی بہت سے باتیں ہیں اور راستباز لوگ جو ہیں جنہوں نے صحیح راستبازی کی اسی لی تو انہوں نے خدا سے بھی ڈٹ کے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے کلام مقدس میں آپ جانتے ہیں مقدس عیوب کیا کہتے ہیں کہ خدا ود اگر میں نے کسی مسکین کو اپنے گھر میں نہیں اتارا تو میں گناہ گار ہوں اگر وہ اس مسکین کو جس جگہ میں سویا ہوں اس کو میں نے وہاں نہیں سلایا تو میں تیرا قصوروار ہوں اگر میں نے جو خود سے کھایا اور اپنے بچوں کو کھلایا اگر میں نے اس یتیم کو یا اس مسکین کو کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میں تیرا قصوروار ہوں اگر میں نے کسی کی بیوی پر بری نگاہ کی ہے تو میری بیوی پر دوسرے لوگ جکیں کتنے کلیر بات وہ کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے حد بند ہے پھر میں کیوں کر کسی کمواری پر نظر کروں میرے عزیزو یہ سیلیبریشن ہے جو خدا پسند کرتا ہے جن باتوں کو ہم اپنے کردار سے اپنے عمل سے عمال سے ایمان سے چھوڑ کر اس کو پیار کریں تو یہ اس کی آنے کی خوشی ہے اور یہ اس کی تمجید ہے اور اس کی حمد ہے اور اس کی استعائش ہے جس کے وہ لائک ہے تو بھی ہم پورے طور پر نہیں کر سکتے لیکن اگر کوشش میں لگے رہے ہیں تو بڑی ہاتھ تک ہم اس کو پسند آنے کے لائک بن جاتے ہیں لائک بنتے ہیں بنتے نہیں ہیں لیکن لائک سمجھے جاتے ہیں لیکن یہ کوشش یہ تگو دو ہمیں آخری سانس تک کرتے رہنا ہے جو کہ نہیں ہوتی سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں میں کسی دوسری کی بات نہیں کرتا ہوں میں ہی نہیں کر پاتا ہوں لیکن یہ کئی چیز ہے کہ میں اس کوشش میں لگا رہتا ہوں اور اس کے لئے ضرور سوچتا بھی رہتا ہوں کرنے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں اسی طرح کے سارے مل کر کریں گے تو ایک دن کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے اور یہ جو ہمارا جسم جو بدن ہے جو خدا کا مقدس ہے پھر اس مقدس میں ہم اس کو بسا لیں گے جس مہر وہ بسنا چاہتا ہے جب تک وہ اس میں نہ بسے گا یہ مقدس تب تک شیطان کا ہی گھر رہے گا اور یہ گھر اس کا ہے نہیں یہ گھر خدا کے بیٹے کا ہی تھا خدا کے کلام کا ہی تھا جس میں سے ہمارے ابا اجداد نے خدا کو دور کر کے اس کے نور کو دور کر کے تو اس میں اس قبضہ گروپ کو بٹھا لیا واہ لیکن اس نے ہمیں ہمارے پاس آ کر ہمارے ساتھ مل کر ہم میں ظاہر ہو کر ہماری طرح کا بن کر اس نے ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ اس قبضہ گروپ کو کس طرح تم نکال سکتے ہو تک کہ میرے لئے جگہ بن سکے اس نے اپنے کلام میں فرمایا کہ لومڑیاں کے تو پاٹ ہوتے ہیں پرندوں کے گونس لے مگر ابن آدم کے لئے سردھرد کے لئے بھی جگہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس لئے کہ وہ جگہ اس کی ہے ہی نہیں ہے اس کی جگہ میرا اور آپ کا مقدس ہے جس میں وہ رہنا چاہتا ہے اور اس میں سے ہم قبضہ گروپ کو نکال نہیں پارے لیکن اس نے نکالنے کا طریقہ بتایا آج ہم ایمان اگر اس پر رکھتے ہیں تو اس ایمان کے ساتھ جب اس کو نکالنے کا عمل کریں گے تو وہ نکل جائے گا اور جب وہ نکل جائے گا تو وہ اس مقدس میں خود سے بستا ہے تو تب اس کو اس کا وہ آدم جیسا اس نے تیار کیا تھا تب ویسا اس کو واپس ملتا ہے آج سے اس کرسنس پر ہم یہ ایسا اہد کریں صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے کھانا پینا تو ہم رہ روز کرتے ہیں لیکن ایک دن ذرا اور اچھا کھا لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا موٹے نہیں ہو چلے تازے نہیں ہو چلے لیکن کھانا بھی ہے پھر بہت سرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر میرا ان کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ پھر وہ کرسمنس کے جتنے دن ہیں وہ اتنے دن وہ بھوکے رہا کر دکھا دیں بھوکے تو وہ بھی نہیں لے سکتے کھانا تو انہوں نے بھی ہے لیکن کھانے پینے کی بات نہیں ہے سیلیبریشن اس کی خوشی کرنا اس کی شان کے لائق اس کی اس کے کاموں کو دیکھنا اور ان کو کرنے کی کوشش کرنا جیسا اس نے سکایا ہے ویسا کرنا یہ اس کی حمد اور ستائش ہے اور یہ اس کے ساتھ خوشی ہے جس میں اس کی خشنودی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے عزیزوں اب ٹائم تو کافی ہو گیا ہے باتیں ابھی بہت ہیں اب میں اس ساری چیز کو چھوڑ کر میرے خیال میں بہت سے حد تک کافی لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے اب ہم آتے ہیں کرسمس ٹری کی طرف کرسمس ٹری کیا ہے تو کافی لوگوں نے تعریف کی ہے کہ جرمن میں کیسے یہ شروع ہوا اور امریکہ میں کیسے منایا جاتا ہے لندن میں کیسے منایا جاتا ہے یہ ترہوں پر کیسے منایا جاتا ہے سرو کے درخت کا کس طرح انتخاب کیا ہے بلود کے درخت کو کٹ دیا گیا ہے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اس بات کو گوھر سے سمجھیں اصل درخت کا انتخاب ہے یہ وہ درخت ہیں جو ایک دن یہ نہیں رہیں گے اگر زمین نہیں رہے گی آسمان نہیں رہے گا تو یہ درخت کہاں رہ جائیں گے یہ ان درختوں کو ہم ایک ڈیمو کے طور پر دیکھ سکتے ہیں ایک نمونے کے طور پر مگر حقیقی درخت جو ہے اس وہ کون سے ہے حقیقی درخت میرا اور آپ کا خداوند یسول مسیح ہے جس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو پھر زیتون کے درخت کی بھی اس نے کافی تعریف کیے اپنے کلام اور اس کو اتنا قیمتی چیز بتایا ہے کہ کمال کی زیتون کا تیل مسہ کے لئے کام کرتا ہے اسے روگنے بلسان بھی کہا گیا ہے لیکن اصل روگنے بلسان کون سے خداوند یہ سمسی کا لہو ہے انجیر کی اس نے تعریف کی ہے یہ وہ درخت ہیں جو بہت سی بیماریوں کے کام بھی آتے ہیں یہ تین پھلدار درخت ہیں جو اس نے بتائے ہیں اپنے کلامیں بتائیں اور نو پھل وہ ہم میں بتاتا ہے کہ وہ ہم میں ہونے چاہیے ہیں تو نو اور تین بارہ تو جس درخت کی وہ بات کرتا ہے کہ وہ پانی کی نجیوں پر لگا ہوگا روار پار اس کے سب لوگ دیکھیں گے اور وہ ہر مہینے پھلے گا اور بارہ قسم کے اس میں پھل لگیں گے تو ہر مہینے میں ایک پھل اس کے اوپر لگے گا کیا اس طرف ہمارے دھیان ہے اس درخت کی طرف ہمارے دھیان ہے کیا اس درخت کو ہم کس طرح سجا رہے ہیں ہم جو اس کی شاکھیں ہیں ڈالیاں ہیں کیا ہم اپنے اوپر وہ کمکمے لگا رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے کیا ہم اپنے آپ کو ویسا سجا رہے ہیں ہم ایسا نہیں سجا رہے ہیں جو اس نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں اور انگور کی میں کہ اس نے بڑے تعریف کی ہے بائبل مقدس میں اور اس میں میں ایک نشہ ہے لیکن وہ جو انگور کا حقیقی درخت ہے اس میں کتنا نشہ ہے وہ ایک انگور ہے ظاہری طور پر جو میں اور آپ کھاتے ہیں اور اس کا جوس بھی پیتے ہیں اس کی میں بھی تیار ہوتی ہے وہ پیتی ہے دنیا پیتی ہے کوئی اس کا انگور کا جوس کہتا ہے کوئی اس کو وائن کہتا ہے کوئی انگور کا رست کہتا ہے مگر حقیقی رست کیا ہے حقیقی رست تو وہ ہے جس کے کلام میں اس طرح کا نشہ ہے ایک سرور ہے جس میں ایک سکون ہے وہ اس کا کلام ہے جس میں زندگی ہے زیتون کا درخت اس کا تیل جو ہے وہ ایک صیح منظر رکھنے کے لئے بہت اچھی چیز ہے انجیر کا درخت بھی یہ صحیح ہے بھوک کو مٹانے کے لئے بہت اچھی چیز ہے مگر نو پھل جو ہم میں ہیں جو بائیول مقدس میں لکھے گئے ہیں وہ ایمانداری ہے حلم ہے پریز گاری ہے سائستہ پردازی ہے اور کسی طرح ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں میں سارے زبانی تو نہیں بیان سکتا کر سکتا بھول بھی جاتا ہوں آدمی ہوں انسان تو یہ ان چیزوں پر ہم گوھر کریں کہ وہ حقیقی درخت ہے جو روشن ہے جس جو نور ہے جس کی روشنی اتنی ہے کہ وہ سما نہیں سکتی جب اس نور پر ہم نگاہ کریں گے اس نور کو ہم اس درخت کی طرح اپنے اندر سجا دیکھیں تو اس کے ان کاموں سے اپنے آپ کو سجا دیکھیں تو یہ سب سے بڑا کرسمنس ٹری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہ سجائیں میں میں کہہ رہا ہوں کہ ڈائیمو کے طور پر سمینے کے طور پر یہ سب چیزیں ہیں لیکن ان کو ایک اپنا عملی جز بنانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہاں سمینے کے حد تک کہ ہم ان کو خود سے ان کے وسیلہ سے سمجھ پائیں اس حقیقی درخت کو اور دوسروں کو بھی سمجھا پائیں کہ وہ حقیقی درخت کیا ہے حقیقی درخت وہ خود ہی ہے جس کے بارے میں اس نے ہم جسوں سے یرمیہ میں فرمایا کہ میں نے تو تم کو اچھے انگور پر لگایا تھا لیکن تم جنگلی انگور کیسے بن رہے کئی جگہ پر لکھ ہے کہ باپ جادہ نے کھٹے انگور کھائے اور بچوں کے داند کھٹے ہو گئے ہم ویسے ہی کھٹے انگور تو نہیں کھا رہے ہیں آج سوری سو میرے عزیزو ان بات تم پر گوھر کریں اور پھر اس کی روشنی اتنی ہے کہ اسے نور کہا گیا ہے روشنی کہا گیا ہے اور سب سے بڑی بات کے آف تاب صداقت کا درخت بھی وہ ہے اس کی کرنوں سے شفا نکلتی ہے کیونکہ وہ نور ہے اور وہ روشنی ہے اور اس کی کرنے جب میری اور آپ کی زندگی پر پڑتی ہیں تو میری اور آپ کی تمام بیماریاں گناہ کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں یہ اس کے نور کی روشنی کی وجہ سے جاتی رہتی ہیں اور اس کا کلام ہی نور ہے روشنی ہے اس لئے اس کو آف تاب صداقت کہا گئے اس کے سامنے سورج کی شوائیں جو ہیں وہ بھی ماند ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ اتنی بڑی روشنی ہے ہم اس آف تاب صداقت کی اوپر نگاہ کریں اس درخت کے اوپر نگاہ کریں جس میں کوئی داگ نہیں ہے کوئی دبا نہیں ہے ایک چھوڑی تک نہیں ہے کوئی شکن اس پر نہیں ہے اور وہ سب ڈیمو اس لئے ہیں کہ ہم اس حقی کی درخت کو سمجھ جائیں اس آف تاب صداقت کو سمجھ جائیں اس انگور کے درخت کو سمجھ جائیں زیتون کے درخت کو سمجھ جائیں ان چیزوں کو سمجھ جائیں جیسا جب ہم سمجھیں گے تب ہم اس بات کو پورا کریں گے کہ خدا نے انسان کے ساتھ ایسا پیار کیا ایسا جہان کے ساتھ پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتہ بیٹا بخش دیا اور ہم نے اس کا جلال ایسا دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا باپ کے اکلوتے کا جلال کس کو کہا جاتا ہے چلال کیا چیز ہے ایک روب ہے ایک دب دب ہے ایک شان ہے اس کی ایسی شان جو بیان نہیں کی جا سکتی ایسا روب جس کو دیکھ کے آدمی کانپ جاتا ہے ایسا چیرہ اس کا روب دار ہے اور اس کے قلام میں ایس روشنی ہے ایسی چمک ہے جو برداش سے باہر ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال یعنی اس کی شان کا جلال اس کی آن بان اور اس کا روب اور اس کا دب دب ایسا ہے جیسا کسی باپ کے ایک بیٹے کا ہوتا ہے جو اکیلہ بیٹا ہوتا ہے نا اس کی بڑی شان ہوتی ہے اور بڑے ناز و نخرے سے پالا ہوتا ہے خدا نے اپنا بیٹا یعنی اپنا کلمہ جو اس کی شان ہے اس کی آن ہے اس کی بان ہے جو اس کا جلال ہے جو اس کا روب ہے جو اس کا دب دب ہے اس نے میرے اور آپ کے لئے اس کو قربان کر دیا اور وہ قربان ہونے کے لئے ہی آیا اور اس آنے پر بھی اب کتنے لوگوں کام دیکھے کہ اس کے آنے پر اس کے مجسم ہونے پر اس کے جسم لینے پر کتنے لوگ شہید ہو گئے کتنوں کا لہو بہا یہ سب چیزیں ہیں لیکن ہم اس بات کی خوشی کریں کہ یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لئے ہوا اور وہ کتنے عظیم تھے جن کو اس وقت موت کا لکمہ بننا پڑا ہم تو ہمیں تو اس نے بچا لیا ہم آج بھی بچے ہوئے ہیں اور مرنے سے ڈرتے ہیں لیکن ان کا کیا تھا جو وصوم جانے تھی بلکل وصوم جو قربان ہوگی مگر میں اور آپ تو اس لئے قربان نہیں ہم تو ہر روز ڈرتے ہیں ہم ہر روز حکومتوں کیا گریہ اداری کر رہے ہوتے ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے ہمیں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ہم رو رہے ہیں ہمیں بھاگنا پڑتا ہے ہمیں کھیتوں میں جانا پڑتا ہے یہ ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں میرے کہنے کے مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو نہیں جا لیکن ہم ظلم کے آگے جتنا چیخ رہیں اتنا ایمان کے ساتھ ظلم کے اگر ڈٹ جائیں تو یہ بھی ہم اس کی خشنودی بنتے ہیں اس کی خشنودی کو پورا کرتے ہیں مگر خوشی سے ڈٹ جائیں کوئی بات نہیں میرے نجات دہندہ کے لئے اگر میری ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کوئی مسوئی نہیں ہے میرے لئے یہ سیلیبریشن ہیں جو ہمیں کرنی ہیں میرے حضی ہو سو اب میں احتتام تک پہنچ رہا ہوں کہ خدا مدعب کو برکت دے بہت لمبا ہو گیا سلسلہ بہت سے لوگ پھر اس طرح سنتے بھی نہیں ہیں اور اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی مشکل سے سنیں گے سو میں ادنا خادم کسی لائق نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں جو کچھ ہوں وہ اپنے خدا کے فضل کے وسیلہ سے اس کے رحم اور اس کے طرز کے وسیلہ سے ہوں اور آپ بھی اسی طرح ہی اس کے طرز کے وسیلہ اس کے رحم کے وسیلہ اس کے فضل کے وسیلہ سے ہم سب زندہ ہیں اور زندوں کی زمین پر زندہ ہیں اور زندہ اس نے اس لئے ہمیں رکھا ہے کہ ہم اس کے ان حکموں پر چلنا سیکھ جائیں اور اسی طرح لوگوں میں اس کے خوش خبری کو اتارنا سیکھ جائیں اور خود کے اندر اتاریں گے تو دوسروں کو بھی اتار دیں گے میرے گھر کا دیا ہی جو ہے وہ ہی بجا ہوا ہے تو میں کسی دوسرے کے گھر کے چراغ کو کیا جلا ہوں گا ہمیں اپنے اندر کو روشن کرنا ہے پھر ہی ہم دوسرے تک بھی روشن پنچا سکیں گے میرے عزیزو اور ہمیں اس حقیقی درخت پر نگاہ کرنی ہے تو پھر ہم ان درختوں کا سجانہ بھی جو ایسا مجھ جائیں گے یہ سوچنے کی باتیں ہیں ساری لیکن اگر ہم صرف ان درختوں کو رہی سجاتے رہیں مگر وہ جو حقیقی درخت ہے اس کو نہ سمجھ پائے اور اس کو نہ سجا سکے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹینی کی طرح جوڑ کر اپنے اوپر اس کے نور کے کمکمے نہ جلا سکے اور اس طرح کے پھل پھول اپنے اوپر نہ لگا سکے تو پھر کیا ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ لکڑی ہر طرح کی ختم ہو جائے گی پہاڑ ختم ہو جائے گا آسمان ٹل جائے گا زمین ٹل جائے گی مگر خدا کا کلام زندہ رہے گا اور جن کے اندر وہ کلام اتر جائے گا وہ بھی زندہ رہیں گے میرے عزیزو اس لیے ہم اس کلام کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں اس خوشی میں سب شامل ہوں اور اسی خوشی میں دوسروں کو شامل کریں اور جو اس کو نہیں جانتے ان کو دعوت دیں اور اسی محبت کے ساتھ جس طرح اس نے محبت کے ساتھ دعوت ہم کو دی اسی طرح ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں اور ان کو ان کی چاہی کی طرف لانے کی کوشش کریں جو کام اس نے ہمیں دیا ہے خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی ورکت بخش اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سم مامین